ملیانم مووی کو لے کر رہا ہوں اس کا نام ہے ایشو اسی طرح ایک سسپنس سرلر مووی ہے تو چلے فٹیور سے میں آپ کو اس مووی کی کہانی سنوائیتا ہوں اس سے پہلے لٹا دو پیار فال انسٹاگرام مووی کی شروعات میں ہی شیوانی اور اس کی ماں اینی کو دکھایا جاتا ہے یہ دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں شیوانی کا فادر دوبائی میں جوب کرتے رہتا ہے ہر روز شیوانی گانے گا کر وہ ویڈیوز اپنے فادر کو سند کرتی رہتی ہے اور اسی طرح شیوانی کا فادر شیوانی کے لیے بہت سارے گفت بھیجتا رہتا ہے کچھ دنوں بعد ایک دن شیوانی کے ٹیچرز شیوانی کو کانسلنگ دینے لگتے ہیں شیوانی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے شیوانی پچھلے کچھ دنوں سے تم بہت ڈل نظر آ رہی ہو اور مارکس بھی تمہارے بہتی کم مار ہے تو پہلے تو شیوانی اپنے ٹیچرز کو کچھ بھی نہیں بتاتی لیکن دھیرے دھیرے ہچ کچھاتے ہوئے اپنے ٹیچرز کو سچ بتانے لگتی ہے کہنے لگتی ہے کہ میس پچھلے کچھ دنوں سے وشفم برم ماسٹر میرے ساتھ شکشریلی ابیوز کر رہے ہیں جب بھی میں آکیلے نظر آؤں میرے ساتھ اٹھ پٹان سی حرکت نہیں کرنے لگتے ہیں اور یہ بات سکول کے پیون رویندرن کو بھی پتا ہے میرے موم ڈیٹ پریشان ہوگے اسی لئے میں نے یہ بات میرے پیرنس کے ساتھ شیئر نہیں کی یہ جاننے کے بعد وہ ٹیچرز اینی اور پولیس والوں کو بلا کر پرنسپل کے پاس جاتے ہیں پرنسپل رویندرن کو بلا کر یہی بات پوچھنے لگتا ہے کیا شیوانی جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے رویندرن پرنسپل اور پولیس والوں سے کہنے لگتا ہے کہ سر شیوانی جھوٹ بول رہی ہے وشفا مرم ماسٹر بہتی اچھے انسان ہے اب اینی کا ہزبین انڈیا میں نہیں دبائی میں جوب کرتا ہے سو اینی اور وشفا مرم ماسٹر کا افیر چل رہا ہے اب شاید ان دونے کی پیچ کوئی جھگڑا ہوا ہوگا اسی لئے اینی شیوانی کی مدد سے وشفا مرم ماسٹر کو کیس میں فسانے کی کوشش کر رہی ہے یہ سننے کے بعد وہاں کی ایک ٹیچر رویندرن سے پوچھنے لگتی ہے لازٹ ٹیم جب ہم نے تم سے یہی بات پوچھی تو تم نے کچھ اور بتایا تھا کہ وشفا مرم ماسٹر شیوانی کے ساتھ شکشویلی ابیوس کر رہا تھا رویندرن کہنے لگتا ہے کہ آنی ہی خود مجھے ایسا کہنے کے لیے کہا تھا لیکن بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں اسی لئے اب پولیس والوں کے سامنے سچ بتا رہا ہوں اس کے بعد ٹی وی نیوز چانلز میں آنی کی نیوز آنے لگتی ہے کہ آنی اور وشفا مرم کا ایفیر چل رہا ہے آنی نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر وشفا مرم ماسٹر کو کیس میں حفظ آنے کی کوشش کی اب یہ بے عزت کی زندگی برداشت نہ کرتے ہوئے شیوانی اور آنی آتما ہاتھیا کر لیتے ہیں اس کے پاس سین کچھ دنوں بعد شفٹ ہوتا ہے ایک دن پلائے اور اچو یہ دونوں لائر سبیشن سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں سبیشن پلائے سے کہنے لگتا ہے کہ تم ایک بار دوبارہ سوچ لو اگر تم نے وہ بات کوٹ میں بتا دی تو پہلے سے اس کیس میں بڑے بڑے لوگ ہیں سو تم کو پرابلم ہو سکتی ہے ایون تمہاری جان کو بھی پلائے کہنے لگتا ہے نہیں سر جو بھی ہو میں یہ بات کوٹ میں بتاؤں گا مجھے بھی دو بیٹیاں ہیں کل کو بھی میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اس حال سے کے بعد تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی جب تک میں سچ نہیں بتا دیتا مجھے چین کے نیند نہیں آئے گی سو لائر سبیشن پلائے کو حوصلہ دے کر اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد جب پلائے اپنے سیکل سے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے ایک لاری پلائے کا پھیجا کرنے لگتی ہے تھوڑی دور آنے کے بعد ایک بلیک ایمبیسیٹر بھی پلائے کو فالو کرنے لگتی ہے اسی دوران جب وہ لاری پلائے کے پاس آنے ہی والی ہوتی ہے وہ کار اس لاری کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے جس کوئے سے پلائے سیفلی وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں سے پلائے ایک ایٹی ایم مشین کے پاس آتا ہے ایکچولی پلائے اس ایٹی ایم کا سیکریٹی گارڈ ہوتا ہے اسی وقت زیویر نام کا ایک بندہ اپنی گینگ کو جمال نام کے ایک بندے کے پاس بھیجتا ہے زیویر کے آدمی جمال کے ساتھ بیٹھ کر دارو وغیرہ پیتے رہتے ہیں مطلب جمال کو بہت دارو پلاتے ہیں اس طرف ایٹی ایم کے پاس سی سی کمرہ کام نہ کرنے کے وجہ سے پلائے اپنی فون کی ملے سے ہر ایک بندے کی فوٹو لیتا رہتا ہے تب ہی جمال اس ایٹی ایم کے پاس نائی ڈیوٹی کرنے والا ہوتا ہے پلائے کو کال کرتا ہے پلائے سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے مجھے اور میری وائف کو کرونا ٹیسٹ کروایا جب تک ٹیسٹ ریزلس نہیں آئیں گے میں ڈیوٹی کو نہیں آسکتا آج میرے بدلے نائیٹ ڈیوٹی تم ہی کر لو پلائے مطلب زیویر کی گینگ جمال کو ایسا کہنے کے لیے کہا تھا پلائے سے اب بیچارہ پلائے بھی اس کے لیے ہو کے کہہ دیتا ہے خیر رات ہونے کے بعد لوئر سبیسٹین زیویر کے پاس آتا ہے مطلب سبیسٹین زیویر کا ہی آدمی ہوتا ہے صبح میں سبیسٹین پلائے سے بہتی پیار سے بات کر رہا تھا اسے سمجھا رہا تھا سو زیویر سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس کو صبح وہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن پلائے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے تمہارے لئے اچھا ہے کہ تم اسے مار ہی دو اگر وہ کوٹ کو گیا تو تم کو سزا ہو سکتی ہے سو تب ہی زیویر ایک لوری ڈیور کو کال کر کے یہ بتانے لگتا ہے اگر تم نے صبح لاری سے پلائے کو ٹھوک دیا ہوتا تو بات اتنی دور تک نہیں آتی یہ کام ڈھنگ سے نہیں کر پائے تم اچھا ٹھیک ہے سنو آج رات پلائے اسی ایٹیم کے پاس نئے ڈیوٹی کرنے والا ہے اس ایٹیم کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ بھی کام نہیں کر رہا میں نے آلڑی ایک کلر سے ڈیل بات کر لیا وہ کلر پہلے پلائے پلائے کے پاس جا کر اسے مار دے گا پلائے کی ڈیٹ باڈی وہی پر رکھ کر تم کو کال کرے گا تم بس اپنی لوری لے جا کر اس ایٹیم کو ٹھوک دو لوگوں کو ایسا ہی لگنا چاہیے کہ پلائے لوری کی وجہ سے مارا گیا مطلب پلائے کا آرچیڈنٹل ڈیٹ لگنا چاہیے کر اسی رات پلائے اسی ایٹیم کے پاس آکیلا اپنی ڈیوٹی کرتا رہتا ہے تب ہی ایک وین جب اسی ایٹیم کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے اچانک سے یہ وین رک جاتی ہے پلائے اس بندے کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے یہاں سے تھوڑی دور میں ایک میکانک شاپ ہے لیکن اتنی رات کو کوئی بھی وحکیلز اس طرف نہیں جاتے تھوڑی دیر بعد پولیس والے یہاں پر آ کر مجھ سے سائن لے کر جائیں گے تو آپ ان پولیس والوں کو ساتھ مل کر اس میکانک شاپ جا سکتے ہو سر تو یہ ڈریور بھی اس کے لیے مان جاتا ہے تب ہی اچو پلائے کو کال کر کے بتانے لگتی ہے کہ کل تم بہت بڑے لوگوں کے خلاف کوٹ میں سٹیٹمنٹ دینے والے ہو اور آج رات تم ڈیوٹی کر رہے ہو آج سے میں تم کو بہت ہی کیرفلی رہنا چاہیے لیکن تم آکے لے نائٹ ڈیوٹی کرنے چلے گئے پلائے کہنے لگتا ہے ارے بیٹا آپ مت گھب رائیے میں آکیلا نہیں ہوں ایک بندے کی وین بریکڈرون ہونے کے ویے سے وہ بندہ میرے پاس ہی بیٹھا ہے خیر فون کاٹنے کے بعد پلائے اور وہ ڈریور ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں اسی میں پلائے اس بندے سے اس کا نام پوچھنے لگتا ہے وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میرا نام ایشو ہے اسی باتوں کے درمیان ایشو پلائے سے کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر کتے بہت بھوک رہے ہیں جس کا مطلب کوئی مرنے والا ہے دوسری طرف اچھو پلائے کے گھر آتی ہے کیونکہ پلائے کے گھر میں اس کی دونوں بیٹیاں آگی لی ہے سو پلائے کے گھر آ کر اچھو دوبارہ پلائے کو کال کر کے یہ بتانے لگتی ہے تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تمہارا ساتھ کوئی یہ ڈرائیور ہے تمہیں کام کرو بینہ اس بندے کو بتائے اس کی فوٹو کلک کر کے مجھے سینڈ کرو کیونکہ اس ٹائم میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سو پلائے اسی طرح سے چوری چپ کے ایشو کی فوٹو کلک کر کے اچھو کو سینڈ کر دیتا ہے اسی وقت زیویر ایشو کو کال کر کے یہ پوچھنے لگتا ہے کہ سورا کیا تم نے اس کو مار دیا ایشو کہنے لگتا ہے کہ اس روٹ میں پولیس کی پیٹرولنگ ہے یہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کو ماننے کے لیے مجھے اور تھوڑا ٹائم لگے گا میں خود کام ختم کر کے تم کو کال کروں گا جب تک تم مجھے کال مت کرو ایسا کہہ کر اپنا فون کارٹ دیتا ہے اس کے بعد پلائے اور ایشو یہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے میں بات کرنے لگتے ہیں تب ہی اس ایٹی ایم کے پاس ایک کپل آتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے تو پلائے آجویل کی طرح ان دونوں کے بھی فوٹو کلک کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ پلائے سے جھگڑا کرنے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ ہماری دونوں کی فوٹو ڈیلیٹ کرو کیوں ہم دونوں کی فوٹو کلک کیا اب ایشو وہی پر ہونے کے ویے سے اس بندے کو ایک اچھا سبق سکھاتا ہے جس کے ویے سے وہ کپل وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایشو پلائے سے کہنے لگتا ہے کہ دادا لگتا ہے وہ دونوں گھر سے بھاگ چکے ہیں اس لئے اتنا ہنگامہ کیا لائٹ لیٹ جی آپ اب اسی چھوٹی سی ہاتھ اپائی کے بیچ پلائے کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے ایشو فوراں پلائے کے ہاتھ کو مرہم پٹی کنے لگتا ہے اسی میں پلائے کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ دادا تمہارے ہاتھ کی ریکھائیں سے پتا چلتا ہے کہ تم کوئی پرابلم میں فسے ہو جلد ہی میں تم کوٹ جانے والے ہو آخر کار تم کوٹ کیوں جانا چاہتے ہو کون سے پرابلم میں فسے ہو تم کیا میں جان سکتا ہوں پلائے ایشو سے کہنے لگتا ہے کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتایا اب یہ بات میں تم سے شیئر کر رہا ہوں تم بھی کسی کو مت بتانا ایسے انڈیا میں بات فائلتی ہے اس کی جات کا ہر پلائے کہنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں زیویر نام کے ایک بندے کے فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا ایک دن میں ایک لٹر دینے کے لیے زیویر کے گھر گیا زیویر کا گھر کا دروازہ بند تھا لیکن اس گھر کے اندر کچھ لڑکیوں کی آواز آ رہی تھی تو جب میں کڑکی سے دیکھا تو زیویر ایک لڑکی کے ساتھ بلتکار کر رہا ہے یہ دیکھ کر میں فٹاورٹ سے اپنی سائیکل لے کر وہاں سے بھاگ نکلا دوسری دن زیویر اس لڑکی کو فازی پر چڑھا دیا مطلب اسے مار دیا اور یہی دکھایا کہ اس لڑکی نے آتمہتیا کر لی سو میں نے ٹھان لیا کہ میں اس بات کو کورٹ میں بتا کر زیویر کو سزا دلواؤں گا ایشو ہستے ہوئے پلے سے کہنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں دوبائی میں کام کیا کرتا تھا میرے ساتھ بھی شیون نام کا ایک بندہ بھی کام کیا کرتا تھا شیون کی ایک بیٹی تھی ہر روز شیون کی بیٹی گانے گا کر وہ ویڈیو شیون کو بھیجا کرتی تھی لیکن ایک دن شیون کو یہ بات پتا چلی کہ اس کی بیوی کسی ٹیچر کے ساتھ افیر میں تھی یہ بات سارے شہر کو پتا چل گئی بے ذیتی نہ سہتے ہوئے شیون کی بیٹی اور بیوی آتمہتیا کر لی جب یہ بات بیچاری شیون کو پتا چلی شیون پاگل ہو گیا اب فیلحال وہ منٹل ہاؤسپیٹل میں ہے شیون کچھ ایسے ہی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا کہ اس کی فیملی کو کسی نے فسا دیا سو آپ کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو آپ زیویر کو کال کر کے اس سے سمجھوتا کر لو زیویر سے کچھ پیسے ویسے مانگ کے اپنے لائف میں سیٹل ہو جاؤ اس طرح سے ایشو پلے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے لیکن پلے اپنے بات پر ڈیٹے رہتا ہے کہ یہ کوٹ جا کر زیویر کے خلاف اپنا سٹیٹمنٹ دے گا تب ہی کچھ لوگ پلے کے پاس آ کر ایک لڑکی کی فوٹو دکھاتے ہوئے پوچھنے لگتے ہیں کیا تم نے اس لڑکی کو کہی پر دیکھا پلے کہنے لگتا ہے ہاں تھوڑی دیر پہلے یہی لڑکی ایک لڑکی کے ساتھ یہاں پر آئی تھی مجھ سے جھگڑا بھی کیا مجھے ان کا بائک نمبر بھی یاد ہے ایسا کہہ کر وہ بائک نمبر ان لوگوں کو دیتا ہے سو وہ لوگ اس کپل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد جب پلے اور ایشو ڈینر کر رہے ہوتے ہیں ایشو اپنے پاکٹ سے ایک چاہو اور ایک گن باہر نکال کے رکھتا ہے پلے ڈٹھتے ہوئے ایشو سے یہی پوچھنے لگتا ہے کہ تمہارے پاس گن کہاں کی ایشو کہنے لگتا ہے کہ ہمارے کھیتوں میں کبھی کبھار جنگلی سور آ جاتے ہیں ان کو ہنٹ کرنے کے لیے ہی میرے پاس میں نے گن رکھا اب گن دیکھنے کے بعد پلے یہی سوچنے لگتا ہے کہ ایشو اس کے لیے ہانی کارک ہے اسی راستے سے جب ایک ہوں لاری گزر رہی ہوتی ہے پلے فوراں اس لاری کو روک دیتا ہے ایشو سے کہنے لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ میکانک شاپ جا سکتے ہو پولیس آنے میں اور تھوڑا ٹائم لگے گا ایسا کہہ کر پلے ایشو کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیتا ہے تھوڑے دیر بعد پولیس والے پلے کے پاس آ کر ریشٹر میں اس کے سگنیچر لیتے ہیں مطلب ایزی ڈیوٹی کر رہا ہے پولیس والے جانے کے بعد پلے ایٹیم کے پاس آرام سے سونے لگتا ہے لیکن اچانک سے ایشو دوبارہ پلے کے پاس آتا ہے پلے سے کہنے لگتا ہے اس لاری میں وہ لوگ گانجا سمگلنگ کر رہے ہیں اگر پولیس والوں نے اس لاری کو پکڑ لیا تو میں بھی جیل جا سکتا ہوں اس لئے میں یہاں پر آ گیا تب ہی بارش سٹارٹ ہوتی ہے اسی بارش میں سے جب پولیس کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے پلے ان پولیس والوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس والوں کو پلے کے آواز سنائی نہیں دیتی وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی درمیان میں اچو پلے کے فون کو کال کرتی ہے لیکن پلے کا فون ایشو کے پاس ہونے کے وجہ سے ایشو اس کال کو کٹ دیتا ہے سو اچو پلے کو وارس اپ میں وائس میسج سن کرتی ہے اب یہ میسج ایشو سن لیتا ہے اچو کہنے لگتی ہے کہ تم نے جس بندے کی فوٹو بھیجی وہ ایک مڈرر ہے اسے بچ کے رہو یہ میسج سننے کے بعد ایشو اس میسج کو ڈریٹ کر دیتا ہے تاکہ اس میسج کے بارے میں پلے کو نہ پتا چلے اس کے بعد جب پلے ایشو کے پاس آتا ہے ایشو پلے کو اس کا فون دیتا ہے پلے اپنی ایڈیم کے پاس جاتا ہے تب ہی دوبارہ اچو پلے کو ویڈیو کال کرتی ہے کہنے لگتی ہے کہ تمہارے پاس جو بندہ ہے وہ ایک کرمنل ہے پیرول پہ ریلیس ہو کر آیا ہے وہ اسے تھوڑا بچ کے رہنا لیکن تب ہی ایشو پلے کے پاس آ کر اسے بے ہوش کر کے اس لوری ڈریور کو کال کرتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا اب تم اپنا کام کرو یہ جاننے کے بعد جب وہ لوری ڈریور اپنی لوری لے کر اس ایٹیم ڈبے کے پاس آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس ایٹیم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں مطبع بابی تھوڑی دیر پہلے جو کپل بھاگ گئے تھے نا ان کے گھر والے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں نے اس کپل کو فائنڈ اوٹ کر لیا اور ان دونوں کو سمجھا بجا کر ان دونوں کی شادی کروانے کے لیے اپنے گھر لے جانے لگتے ہیں اور لڑکی کا فادر یہ سوشنے لگتا ہے کہ یہ دونوں اس سیکریریٹک گارڈ کی وجہ سے ہی ہم کو ملے بات آگے نہ بڑے اسی لیے شاید پلائی سو رہا ہے سو یہ لوگ پلائی کے پلو کے پاس کچھ پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا تھا وہ لوری ڈیور اپنی لوری لے کر اس ایٹیم کو ہی ٹھوک دیتا ہے پلائی کی باڑی چھپنا چور ہو جاتی ہے خیر دوسرے دن ٹی وی میں یہی نیوز چلنے لگتی ہے کہ ایک ایک ایکسرینڈ کی وجہ سے ایٹیم سیکریریٹک گارڈ کی موت ہو گئی اب یہی نیوز ایشو اپنی کامنے میں اسلی نام شیون ہے میں دوبائے میں کام کیا کرتا تھا جب میں دوبائے میں تھا مجھے یہ بات پتا چلی کہ میری وائف اور بیٹی سوسائٹ کر لیا میں انڈیا واپس آنے کے بعد میرا ایک ریلیٹیو میری بیوی اور میری بچی کیسے مارے گئے وہ سچ مجھے بتایا کہ میری فیملی کا موت کا قارن وہ سکول والے ہیں اب میڈیا والوں کو تو سچ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ان لوگوں کو جو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے وہی چھاپ دیتے ہیں وہی دکھا دیتے ہیں میڈیا جھوٹی نیوز دکھانے کی وجہ سے ہی میری فیملی ماری گئی سچ جانے کے بعد میں نے اس رویندرن اور وشفم برن کو جان سے ہی مار دیا تھوڑی بہت انویسٹکیشن کرنے کے بعد پولیس فالوں نے مجھے گرفتار کر لیا جیل بھیج دیا اور جب کبھی بھی میں پیرول پر باہر آتا ہوں میں نیوز پیپر میں یہی نیوز کو دیکھتا ہوں کہ کون چھوٹے بچوں کا بلتکار کر رہا ہے سو ایسے لوگ کے بارے میں جان کر ایسے لوگ کو مارنے لگا اور سی طرح ان لوگ کو بھی مارتا ہوں جو سچ جانتے ہوئے بھی کوٹ میں اپنا بیان نہیں دیتے اگر تم نے بھی زیویر کے خلاف اپنا سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا ہوگا تو شاید میں تم کو بھی مار سکتا تھا لیکن تم بھی ایک سنسیر سٹیزن ہو اس لئے میں نے تمہاری جان بچائی جب میں جیل میں تھا سورا نام کا ایک بندہ میرے سیل میں ہی آیا زیویر سورا سے بات کر کے تم کو مارنے کا پلان بنایا اور لیکی لی یہ بات میرے کانوں میں پڑی لیکی لی سورا اور میں ایک ہی دن پیروڑ پہ ریلیز ہوئے تم تو اس لاوری ٹریور کے ہاتھ کب کا مٹ جانا چاہیے تھا میں نے ہی اپنی گاڑی کو اس لاوری کے سامنے لا کر تمہاری جان بچائی اس کے بعد میں نے سورا کا پتا کر کے اس کو مار دیا سورا کے فون سے ہی مجھے زیویر کے پلان کے بارے میں پتا چلا اس لئے میں نے پہلے تمہارے پاس آ کر تم کو بے ہوش کیا اور تمہاری پلیس میں میں نے سورا کی بوڑی کو رکھ دیا ہر صبح شیون پلے کو کوٹ کے پاس ڈراب کر کے کہنے لگتا ہے کہ اب آپ نشنط ہو کر اپنا بیان دیجئے دوسری طرف زیویر کے آدمی زیویر کو کال کرنے لگتے ہیں لیکن زیویر کا فون سوچ آف میں رہتا ہے جس کی وجہ سے زیویر کے آدمی زیویر کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ زیویر کو شیون نہیں مار دیا اس کے بعد شیون کا پیرول ختم ہونے کے وجہ سے شیون دوبارہ جیل چلا جاتا ہے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے تو مووی کیسے لگے کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتا ہے اگلے ویڈے میں تب تک ٹیک کیئر بابائی سی جو سون